بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی کے اسے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سب کو شب مراج مبارک ہو اور آج میں آپ کے ساتھ ایسی مزیدار ریسی پی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے اور یہ ریسی پی ایسی ہے کہ اگر آپ بنائیں گے اور اسے کھانا شروع کریں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں رکنے والا آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا لیکن آپ کا دل نہیں کرے گا کہ ہم اسے چھوڑیں کیونکہ اتنی مزیدار ریسی پی ہے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار چکن کورما بننے والا ہے یہ ریسی پی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک تو بنتا ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اتنی بڑی بڑی بوٹیاں کروائی ہیں میں نے آپ اپنے حساب سے کروا سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے واش کیا ہے صاف کر کے واش کیا پانی بلکل ڈرائے کیا اب اس میں ڈالیں گے ایک پاؤ دہی ایک کلو چکن میں ایک پاؤ دہی جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے بلکل صحیح ہے اس میں اتنی ہی ڈالیے گا اور ٹو ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ڈال دیا اس میں ون ٹی بل سپون جیرہ پاوڈر ہے ون ٹی سپون جائے گا اس میں گرم مسالہ پاوڈر اب آٹھ حدد میں نے چھوٹی لائچیلی اس کو چل کے سمیت پیس لیا ہے تھوڑے چل کے بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو آپ چاہیں تو آپ صرف اس کے بیج نکال کے ڈال سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ جائے گا اس میں میں نے دیسی لحسن ڈالا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ٹیسٹ آتی ہے اسے ون ٹی سپون بھر کے میں نے لال مرچ پاوڈر ڈالا ہے آپ چاہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا ہے اور ون ٹی سپون نمک ڈال دیا اسے تھوڑا سا اور بھی ڈال دوں گی کیونکہ کلو ہے تو ون ٹی سپون اور تھوڑا سا اور نمک میں نے ڈال دیا اس میں آپ اپنی پسند سے اپنے حساب سے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں تین عدد دالچینی کے سٹکس ہیں ایک تیز بطہ ہے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے اور اب اس میں جائے گا چاٹ مسالہ پاوڈر ون ٹی بل سپون اسے بھی بہت ہی ٹیسٹ آتی ہے اس کورمے میں اور اب جائے گا اس میں تین ٹی بل سپون آئل کیونکہ جب اس میں اسے میری نیٹ کرتے ہیں تو آئل آئل جو ہے بڑا ٹیسٹ لاتا ہے اس میں میری نیشن والے چکن میں یا مٹن میں جو بھی کریں آپ اب اس میں گیا ہاف ٹی بل سپون حلدی کا حلدی کے کلر بھی اسے اس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس میں حلدی بھی بہت ہی ٹیسٹ لاتی ہے بہت ہی مزا آتا ہے حلدی سے بھی حلدی بھی آپ زیادہ ڈالیے گا تھوڑی سی ہاف ٹی بل سپون ڈالیے گا جتنی میں نے ڈالی ہے اب اسے اس پیچلا کی مدد سے میں میکس کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اسے دو گھنٹے بھی رکھ سکتی ہوں ابھی میرے پاس ٹائم ہے ابھی کھانے کا ٹائم نہیں ہوا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے میری نیٹ کریں خوب ہاتھوں کی مدد سے میری نیٹ کیجئے گا مسل مسل کے تاکہ اگر آپ اسی وقت بنانا چاہتے ہیں اب اس میں ہم کرتے ہیں پیاز براؤن میں نے آئل ڈالا ہے ایک کپ کیونکہ پیاز میں نے اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے آئل تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے آئل کو گرم کر لیا خوب اچھی طرح سے فل فلیم پہ پھر فلیم کو تھوڑا سا لو کر دیا کیونکہ آئل باہر نکلے گا اگر پیاز میں پانی بھی ہوگا تو آئل میں آگ لگ سکتی ہے تو اس وجہ سے میں نے آئل اچھی طرح سے یہ گلڈن ہو جائیں ورنہ کوئی کالے ہو جائیں گے کوئی سفید رہ جائیں گے اب ہم نے اس میں جو ہے چمچ اچھی طرح سے کنٹینیو چلانا ہے کیونکہ اچھی طرح سے یہ سارے گلڈن ہو جائیں اب تھوڑے گلڈن ہونے والے ہیں فلیم کو لو کر دیجئے گا فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے اب اسے براؤن کرنا ہے چمچ کو ہم نے روکنا نہیں ہے اچھی طرح سے اس کو براؤن کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ براؤن ہو چکے ہیں ہم جب لو فلیم کر کے آخر میں اسے گھمائیں گے مکس کریں گے براؤن کریں گے تو یہ کرسپی ہو جائیں گے ورنہ فل فلیم ہوگی آخر تک تو یہ اچھی طرح سے کرسپی نہیں ہوں گے دیکھیں میں نے فلیم اس کی اوف کر دی ہے پیاز کو ہم نے گراموائل سے جلدی سے نکال لینا ہے اور پلیٹ میں فلا دینا ہے تاکہ یہ زیادہ گولڈن نہ ہو جائے ان کا کلر زیادہ کالا نہ ہو بہت یہ کرسپی ہوئے ہیں مزیدار پیاز کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں اب انہیں ہاتھوں سے ہم چورا کریں گے تو یہ ہو جائیں گے اچھی طرح سے جس میں میں نے آئل براؤن کیا تھا اسی میں میں اس چکن کو ڈال دوں گی میں نے پہلا بھی تین ٹیبل سپون تقریباً پہلے بھی ڈالا تھا میں نے آئل لیکن یہ ایک کپ اور بھی ہے تو زیادہ گھی سے تو آپ کو پتا ہے زیادہ گھی ہو یا آئل ہو کورما اچھا بنتا ہے تو میں نے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا چکن اور جو باول میں بچا ہوا تھا مسالہ باول میں بچا ہوا تھا اس میں بھی پانی ڈال کے ہم نے ضائع نہیں کیا ہے اس میں ڈال دیا ہے پانی مکس کریں گے فلم اس کی فل کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ اس کی فل فلم کر دوں گی ڈھکن لگا کے اس کے بعد پندرہ منٹ میڈیم فلم پہ رکھوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے دہی بھی پانی اپنا چھوڑے گی تو چکن بھی چھوڑے گا اپنا پانی تو اس وجہ سے کافی سارا پانی ہو جاتا ہے بیچ میں میں نے اسے کھول کے دیکھا تھا آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی اس وجہ سے بیچ میں کھول کے دیکھنا چاہیے کیونکہ نیچے سے لگ بھی سکتا ہے کنارے بھی جل سکتے ہیں کیونکہ فلم ہم جب تیز کرتے ہیں ہائے کرتے ہیں تو کنارے جل سکتے ہیں تو دیکھیں باقی پانی تھوڑا سا بچتا ہے بس اس کو تھوڑا سا ڈرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں براؤن کیے ہوئے پیاز ڈال دیں گے بس چکن بھی گلنے والا ہے اس نے اس لیے چکن تو آپ کو پتا ہے جلدی سے گل جاتا ہے لیکن دہی کی وجہ سے تھوڑی سی دیر کی ہے دیکھیں کتنا سا مزیدار کورما بھی پیاز بھی نہیں ڈالے ہیں گریوی کتنی زبردست بنی تھی دانے دار بنی تھی دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے پیاز کو میں نے چورا کیا ہے ہاتھوں کی مدد سے چورا کیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی پیاز میں بھی اور اس میں بھی تھوڑا سا پانی کیونکہ میں نے اس سے بھونا تو اس کا پانی ڈائے ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہی میں پیاز ڈالوں گی پیاز میں دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا یہ ہاتھوں کی مدد سے کیا ہوا ہے دیکھیں کتنا دانے دار چورا دانے دار سا نظار آ رہا ہے اچھی طرح سے چورا ہو چکے ہاتھوں کی مدد سے آپ چاہیں تو آپ اسے مکسی میں بھی مکس کر سکتے ہیں تھوڑا دانے دار بنائیں دردرہ سا جس طرح بنتا ہے تو دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکے تھوڑا سا مکس کیا تقریباً تین منٹ میں نے اسے ڈھکن کھول کے پکایا اب بس پانی ڈال دیا ہم نے جتنا گریوی کورمے میں چھوڑنی ہے اتنا میں نے پانی ڈال دیا ہے مکس کریں گے کناروں سے بھی اچھی طرح سے صاف کریں گے اسے اور ڈھکن لگا دوں گی تقریباً اسے بوائل ہ ہونے کے لئے تین منٹ ہائے فلم کروں گی اور تقریباً اسے میں نے دس منٹ پکایا ہے میڈیم سے لو فلم پہ کیونکہ گریوی بلکل سوک جاتی ہے اگر ہائے فلم کرتی تو لو فلم پہ پکایا ہم نے اسے جتنا ہمیں شوروا چاہیے تھا جتنی گریوی چاہیے تھی ہم نے اتنی رکھی ہے آپ زیادہ گاڑھا کریں تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں کسوری میتھی میں نے ون ٹی سپونڈ ڈال دی ہے جب تیار ہونے کو آیا ہے تب میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے فل فلم کی ہے میں نے اس کی ابھی تقریباً ایک منٹ میں سے ابھی فل فلم پہ پکاؤں گی پھر بس فلم تھوڑی دیر کے بعد اس کی بند کر دوں گی کیونکہ میتھی کسوری میتھی میں نے تو وہ اسے کروا سکتا ہے دیکھیں کتنا زبردست جو گریوی بن چکی ہے اب یہ تھنڈا ہوگا اور بھی گاڑا ہو جائے گا بس اسے تھوڑی دیر ڈھکن لگا دوں گی تاکہ میتھی کی خوشبو اس میں آ جائے رشاوٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنا مزیدار شادیوں سے بھی زیادہ زبردست اتنا لذیذ ہے کہ یقین کریں آپ بنائیں گے تو آپ اسے ہی بار بار بنانے کی کوشش کریں گے آپ کا دل کرے گا کہ یہی کرما ہم بنائیں آسان بھی ہے اور بہتی مزیدار شادیوں میں بھی آپ نے کبھی ایسا کرما نہیں کھایا ہوگا بہتی ٹیسٹی مزیدار ہے آپ جسے بھی کھلائیں گے یقین کریں وہ کھانے سے ہاتھ نہیں روکے گا اس کا دل کرے گا کہ یہ کرما بس کھاتے ہی جائیں پیٹ تو بھر جائے گا لیکن اس کا دل نہیں بھرے گا تو یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل پر جو نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی ضرور کیجئے گا نوٹیفکیشن کی بیل کو بھی پریش کریں تاکہ میری نیو ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اور مجھے بھی ہر دعا میں یاد کیجئے گا میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ریسیپی اپنوں میں دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئ دا ریسیپی ٹرائے کریں اللہ حافظ